اسلام علیکم to all of you My name is محمد اکرام حلق Dear students of all universities آپ کو ایک بڑی خبر دیتے چلیں کہ آپ کے universities open ہونے کے point of view سے HEC نے government کو جو آپ کی expected dates دے دی ہیں وہ سفارشات اپنی جو ہے وہ government تک پہنچا دی ہیں یہ بالکل authentic news ہے آپ لوگ کے لیے اس میں آپ کو پوری detail کے ساتھ بتایا جائے گا کہ کون کون سی dates دی گئی ہیں اور یہ مرلاوار جو dates دی گئی ہیں اس میں faculty cup جو ہے وہ universities میں جائے گی اس میں جو آپ کے وہ students جن کے issues تھے internet کے connectivity کے issues تھے وہ online classes attend نہیں کر پا رہے تھے ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے اس میں manage کیا جائے گا اور سارے students overall universities کے وہ کب جو ہے وہ universities کے اندر جا سکتے ہیں یہ detail اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ اگر جو ہے وہ open ہو رہی ہیں universities student جو ہے وہ classes میں جا کے اپنی پڑھائی مکمل کریں گے تو اس صورت میں پھر exam کا status کیا ہوگا اور government جو ہے وہ اس بارے میں کون سے sops design کر رہی ہے اس کی اوپر آج ہماری مکمل ڈیٹیل ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ h.e.c. higher education commission اسلام آباد نے guidelines اور time lines provide کر دی ہیں for the reopening of universities and calling the staff members and students to campuses اور وہ جو date ہے وہ set کی گئی ہے جی پندرہ جولائی کی date جس میں جو ہے وہ universities کو open کیا جا رہا ہے لیکن سارے کے سارے student جو ہے وہ attend نہیں کر پائیں گے on campus classes اس کے لیے پھر آپ کو confirm آگے جو ہے وہ dates بتاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ h.e.c. نے تمام universities کو open کرنے کے لیے multiple phases کے اندر جو ہے وہ announcement کی ہے اور انہیں یہی کہا ہے کہ سب سے جو پہلا phase ہوگا اس میں ہم university کی faculty کو اور جو essential staff ہوگا یعنی جس میں نائب قاصد اور مالی اور اس طرح کے مطلب جتنے بھی درجہ چاہارم کے ملازمین ہیں وہ حاضر ہوں گے اور صرف وہ والے students جو ہے وہ حاضر ہوں گے جو آپ کے جن کے پاس internet کے issues تھے وہ والے student جو ہے وہ campus کے اندر آ سکیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ next جو ہے وہ date دی گئی ہے ان کے لیے جو final year کے students ہیں جو graduate students ہیں اور students with house jobs یا پھر اور کو practical جو work کرنے والے ہیں جیسے کہ medical کے student ہیں وہ house job کرنے والے ہیں تو ان students کے لیے جو ہے وہ اور final year کے جو students ہیں یعنی آٹھویں سمیسٹر کے student ہیں یا پھر MSC, MAK, چوتھے سمیسٹر کے students ہیں ان تمام کو جو ہے وہ 3 اگست 2020 کو جو ہے وہ آپ کے لیے یونیورسٹی جو ہے ان کے لیے open ہو جائیں گی تو وہ آپ یونیورسٹی کو جائیں گے 3 اگست 2020 کو اس کے بعد جی 3 جو date ہے 3 جو step ہے اس میں ان نے کہا ہے کہ وہ date ہے 17 اگست 2020 کی 17 اگست 2020 کو ان تمام students کو بلایا جائے گا جن کو lab کی requirements ہیں جیسے جو science کے students ہیں یا medicine کے students ہیں یا engineering کے students ہیں تو یہ جو ہے وہ students ان کو 17 اگست 2020 کو بلایا جائے گا اور اس کے علاوہ بہت سارے اور جو ہے وہ students یعنی اس میں یعنی تقریباً یہ کہہ لیں کہ سارے جو باقی students ہیں وہ بھی ان کو بھی allow کر دیا جائے گا کہ وہ campus میں آ جائیں پھر اس کے بعد آگی بات تھی کہ جو نئے داخلے کر رہی ہے یونیورسٹی جو مطلب یونیورسٹی نے اپنے داخلے open کر دیئے ہیں مختلف colleges نے affiliated colleges نے بھی اپنے admission open کر دیئے ہیں تو اس میں جو select ہو جائیں گے students ان کے لیے orientation session جو ہے یعنی نئے جو students جو fall 2020 میں آنے والے ہیں ان کے لیے orientation session کی date announce کی گئی ہے 14 سپٹمبر 2020 کی تو 14 سپٹمبر 2020 کو orientation session ہوگا جتنے بھی نئے students ہیں fall 2020 کے ان کے لیے اس کے بعد آپ کی date آتی ہے 15 سپٹمبر 2020 کی 15 سپٹمبر 2020 کو جتنے بھی new اور old students ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ campus کے اندر جو ہے ان کو allow ہوگا تو یہ dates تھیں آپ کی HEC کی وہ dates جو کہ انہوں نے باقاعدہ government کو یہ suggest کر دی ہیں کہ ان dates کے اوپر جو ہے وہ students کو آپ یعنی step by step آپ students کو جہاں university کے اندر بلا سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک بات یہ آئی کہ یہاں پہ HEC کا کہنا یہ تھا کہ foreign countries نے جو technique اپنائی ہیں تو اس میں ہر university اپنے situation کے مطابق students کی جو ہے وہ ان کی یعنی university کے اندر ان کو جو ہے وہ لا رہی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام universities ایک unique policy کو implement کریں تو اس کے لئے یہ dates announce کی گئی ہیں HEC کی طرف سے جو اس نے government کو provide کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ suggested dates ہیں HEC کی طرف سے government کو فل and final notification نہیں ہے اس لئے آپ لوگ اس کے مطابق تیاری ضرور رکھیں کیونکہ اگر یہ suggested dates ہیں تو بالکل اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے انیویسٹیز اسی کے حساب سے اوپن ہوگی اب ساتھ یہ ہے کہ تمام انیویسٹیز کو ایک ساتھ اوپن کیا جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ وائس چانسلر اور سنڈی اس کے اوپر دیسیئن لیں گے اور وہ کس بیس پہ ڈیسیئن لیں گے وہ دیکھیں گے کہ اس وقت کرونا وائرس کا بیہیویر کس طرح ریفلیکٹ کر رہا ہے اور اس میں باقی جو ان ایریاز میں جہاں پہ یہ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹ سسٹمز اور اس کے علاوہ جو لوکل سٹاف اور وینڈرز اور جو نارمل انٹریکشنز اس کے بارے میں ساری سٹیڈی کرنے کے بعد دیکھا جائے گا اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ آس پاس آف کیمپس یا آن کیمپس میڈیکل کی سرویسز کا ہونا بہت ضروری ہوگا اور جتنے بھی اسنچل سپلیز ہیں کے علاوہ کلیئر پالیسی ہونی چاہیے اور کس کی ذمہ داری ہے یہ کام وہ سب کچھ منشن کرنے کے بعد ہی تمام یونیورسٹی ایک ساتھ اوپن ہوں گی پھر اس کے بعد کون سے ایسو پیز کو فالو کیا جائے گا ایسو پیز میں یہی ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وائیس اس اس وقت پورے ملک کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں تو اس میں یہی خیار رکھا جا رہا ہے کہ تمام پبلک پلیسز کی اوپر ماسک کو پینا جائے گا اور ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ لازمی انشور کی جائے گی اور اس کے علاوہ ریگولر ریویو کیا جائے جو آپ کا وائرس ہے اس کی اوپر اور اس کے لئے بائیومیٹرک ایڈنٹیفائر بھی یوز کیا جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہلیں کہ ڈیلی اس کا پورا حساب رکھا جائے گا اور اگر کوئی سمٹم آتے ہے تو اس صورت میں جل دس جل ایکشن لیا جائے گا تو یہ کیا ہوگا تو جیسے پہلے ہی بہت ساری یونیویسٹیز نے اپنے نوٹیفکیشن میں یہ منشن کیا ہے کہ اگر کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ادارے اوپن نہیں ہوتے تو تب آن لائن اگزیم ہوں گے لیکن اگر ادارے اوپن ہو جاتے ہیں اور یہ پاسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹس کے اگزیم لیے جا سکتے ہیں اور ایک مکمل ایسو پیس کے ساتھ یہ جو ابھی آپ کو ایسو پیس ڈسکس کی اگر یہ انشور ہو جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ سٹوڈنٹس کے فائنل یا میرز وہ آپ کے ٹریڈیشنل وے اگزیمینیشن سے ہی ہوں گے یعنی وہ آپ کے یہ کہہ لیں کہ ان کلاس اگزیمینیشن ہوں گے کہ آپ یونیویسٹی جا کے وہاں پر ہی دیں گے تو یہ اس میں بہولدین ذکریہ یونیویسٹی کبھی آپ کو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس نے بھی جو اپنی انویل سسٹم کے لئے ان کلاس اگزیمینیشن کا انونس کر دیا ہے تو یہ تھی آج کی تازہ خبر ایتھنٹک نیوز ہے تو یہ فیزز میں اپن یونیویسٹی کو کیا جائے گا تو آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہر اپنیویسٹی نیوز کے ساتھ آپ کو یہ ہے اس چینل کی پر خبر مل سکے تو سٹے ٹیونڈ وین دس چینل تینک یو اللہ حافظ